پاکستان میں حقوق سب کے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں تمام چیزوں کے ہیں ہر چیز کا حق ہے لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کار قرآن کا حق نہیں ہے اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے اتوار کی شب اور جو سانے ہریپور ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخصانہ ہے حکومتی دہشتگردی اور ریاستی دہشتگردی کا جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی گزشتہ ہفتے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جروز تھا جو بارہ ربیل اول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جارہا تھا جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی اسی بارہ ربیل اول کے جروز کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں ربیل اول شریف بارہ ربیل اول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جروز کریں گے جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہی بر وہ جروز اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا ست سے بڑا جروز ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا جو تقریبا انتہائی فاصلہ تیہ کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشید کی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے تین کلومیٹر پہلے ہی جنوز کو اختتام کر دیا گیا اور جنوز کو واپس موڑ لیا گیا وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی وہ حدود جہاں پر انتظامیاں کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا اس حدود سے تقریباً دھائی کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی ایک آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوز کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا اور جب جلوز واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر پورے جلوز کے اوپر گولیاں شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی کسی کو سر میں لگی کسی کو کمر میں لگی اور آر پار اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر سینے پر گولی مار دی گئی اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی یہ اتنا دردناک واقع ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی بلکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا اور مغرب کا وقت جیسے گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی لائٹس بھی آف کر دی گئی دائے بھائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتناک شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی پیچھے سے بھی آواز تھی اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیگ پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیگ پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتیال دلوایا جائے اور پھر یہ اشتیال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت بپا ہو جائے پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو اس کے اوپر تحریک لبیگ پاکستان بلکل بھی یقین نہیں رکھتی اور آج تک تحریک لبیگ پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملبس ہوئی ہے نہ کبھی اس کا ذہن ہے کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے تو یہ جان بوچ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحریک لبیگ پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں وہ کیا یہ معایدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضاء بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بپا ہو اور اس کے بعد تحریک لبیگ پاکستان کو کل ادم کیا جائے یہ اس کی طرف پرسورات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیگ پاکستان کی قیادت نے بڑی باخوبی طریقے سے بھام کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بائفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی یہ ایک اتنی بڑی سادش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون جاتا ہے اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراد تفریح پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں تمام چیزوں کے ہیں ہر چیز کا حق ہے لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کار قرآن کا حق نہیں ہے اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے جج ہے تاجر ہے کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں داڑی اور پگرے کے حلیے میں یہ حلیہ جس کا دل چاہے جس وقت دل چاہے جہاں دل چاہے اس حلیے والوں کو جتنا خون بانا چاہے وہ بہا دے رات کے اندھیرے میں چاہے دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دیں جہاں دل چاہے شیل برسا دیں جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں جہاں دل چاہے دہشتگردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے جب دل چاہے فور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابندے سے لاصل کر دیا جائے اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے اور ہمارے خون کو اتنا ارزان سمجھ کر دن با دن بایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں یعنی یہاں شہدہ کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں سچی بات یہ ہے یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپطالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں تمام جگہ پر ہم بوڈیز لے کر تمام سرکاری اسپطالوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے وہ کلاہ صبح سے لے کر شام تک کشہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہیں مطلب اس کا تو جواز اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے یا ہماری جو ریڈ لائن جا انہوں نے کہا یہاں دفعہ ایک سو چھوٹالیس ہے یہاں آپ نہیں آسکتے ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھاتی جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے ملک کے آرمی چیف سے ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے ملک کے وہ تمام وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ سے وزیر داخلہ سے وزیر خارجہ سے ملک کے تمام بڑے مطلب قلیدی عدو پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے آپ کی بسنے والی ریایہ کے اندر اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیئے گئے اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسیں اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی لائٹ بند کر دی گئی اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا جس کو ساڑھے تین گھنٹوں بعد تارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا رسول واپسی کا صاف کیا جانے کا نہیں یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر یہ دنیا میں اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ تارگٹ کلن کر کے مارا گیا ہے لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے شہداد کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں اور فائر تیس بور کا ہے مجھے یہ بتائیں تیس بور سے فائر تارگٹ کلن کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے دیسی ساختہ پسٹل سے تیس بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے اور تارگٹ کر کر کے ایک ایک کو تارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں تو یہ تارگٹ کلن کے سلسلے کی طرح بلکل اس طرح جس طرح تارگٹ کلرز کسی کو تارگٹ کر کے مارتے ہیں اس طرح کارکنان کا وہاں خون بھایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا ان کی حال و بحال کیا گیا اور سب کو پیچھے سے گولیاں مارے گئے یہ تھے جی ہمارے اس سانے کی رویدات اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیت پاکستان کا جلوس پہنچا اور ایک بہت بڑی سازی تھی ہویلیاں میں ہویلیاں تو بھائی اس سے تین کلومیٹر ہے ہویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی ایپٹ آباد بھی وہاں سے ایپٹ آباد زلہ کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پل کرافٹ کریں تو آگے جاتا ہے تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس ہوتے ہوتے ہیں تو یہ سازش کی جاری ہے یہ ہویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانت تھا بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہم تو پہلے وہ اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا آپ واپس چلو یہ شاہ سب بھی اعلان کر رہے ہیں میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا اس کے اندر فائرنگ کی آواز بقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے چار کلومیٹر لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی جلوس کا مسئلہ تھا حویلیاں بزار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معایدہ ہوا ہوا ہے حویلیاں بزار مین جیٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے لیکن مین حویلیاں بزار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی تین کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا اور یہ ایک بہت بڑا سانیہ گزرا ہے اور جان بوچ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے